موسیقی اسلام علیکم آرین نیوز کے ساتھ میں ہوں فضیلہ نواز سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز پولیس اہلکاروں کی خواتین پہ تشدد اور گسیدنے کی ویڈیو وائرل بلو جسان کی داروں حکومت کوئٹا میں پولیس اہلکاروں کی سرعام خواتین کو تشدد کرنے اور دھکے دے کر پولیس موبائل میں دھکیلنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پر لیڈی کانسریبل کے بغیر مرگ پولیس اہلکاروں کی کاروائی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کوئٹا کے مشن روز پولیس اہلکاروں نے سرعام قانون کی دھجیاں اڑا دیں اور تین خواتین کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں پکڑ کر گسیٹا اور مزائمت کرنے پر پولیس اہلکاروں نے ایک خواتون کو اٹھا کر شدد سے موبائل میں پھینک دیا کراچی سند دشمن بلدیاتی ترمیمی قانون کے خلاف اتجادی مظاہرے میں شریک کارکنان اور عوام کا بے حل شکر گزار ہے پاکستان مسین لیگ فنکشنل ڈسٹرک کولنگی کے صدر جناب تنویر چودری صاحب جرنل سیکیٹری اشرف قریشی صاحب سینئر نائف صدر جناب کمر علی صاحب اور دیگر جملہ عدداران کی قرادت میں سند دشمن ترمیمی بل قانون کے خلاف مظاہرے میں کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہر طرف جھنڈوں کی بہار نامنظور نامنظور کالا بلدیاتی قانون نامنظور کے زوردار نعرے مظاہرین کو خطاب کرتے ہوئے فنکشنل لیگ سندھ کے جرنل سیکیٹری سردار عبد الرحیم کہا پیپلز پارٹی مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سند دشمن کالا قانون پاس کر کے ہم تین جماعتوں کو متعد کیا ہے ہم پیر صاحب اگارہ کا متعد سندھ مضبوط پاکستان کا پیغام لے کر آئے ہیں کراچی زون رابطہ کمیٹی کے کنوینیر بیریسر ارشیر شر بلوش نے کہا کہ متعدہ اپوزیشن کراچی سمیہ سندھ کے ہر بچے کا کیس لڑ رہی ہے ان چوروں لٹیروں کو بھاگنے کے لیے سندھ کی عوام سراپا اتجاز ہے جی ڈی اے کی ایم پی اے نسرہ سہر ابباسی نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے عوام کو اس اتجاز پر مجبور کیا ہے اسمدی سے عوام دشمن کالا قانون اکثریت کے بنیاد پر منظور کروا کر سندھ کی عوام سے ان کے حقوق چھین لیے گئے ہیں اگر کالا قانون لابس نہ لیا گیا تو کراچی سے کشمور تک عوام سراپا اتجاز ہوگی سندھ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے معصوم بچے بھوک افلاس کے باعث مر رہے ہیں عوام کو ساب پینے کا پانی میسر نہیں کالا بلجاتی قانون زبردستی پاس کروا کر عوام سے ان کے بنیادی حقوق بھی غزب کیے جا رہے ہیں جی ڈی اے کے ایم پی اے حسنین مرزا نے خطاب کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی عوام کے حقوق غزب کرنے کے لیے یہ قانون نافذ کیا ہے مگر حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شروعات آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا ان چور حکمرانوں کو باغنے نہیں دیں گے سندھ کا شعور جاگ چکا ہے چودہ سالوں سے سندھ کے ان چوروں نے سندھ کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے کامیاب اتجاجی مزائرے پر ڈسٹرک کورنگی کے صدر تنبیر چودری صاحب اور ڈسٹرک کمیٹی کی جانب سے تمام پی ایس اور پی ایس سے منسلک تمام یوزرز اور ووٹرز کے ذمہ داران اور کارکنان میڈیا سیل ٹیم شعبہ خواتین ایم ایس اے فنکشنل لیبر ونگ ڈسٹرک سیکیورٹی ٹیم اور کلچر ونگ کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام شعبہ جات کی کابشوں سے عوام کا تھاٹھے مارتہ سمندر اس بات کی گوائی دے رہا تھا کہ پیر ساپ اگارہ کی قیادت اور یونس سائن کی سربرائی میں ہی اب پاکستان مضبوط سے مضبوط تر بنے گا موبائل ریچارج پر ٹیکس میں اضافہ اب سون روپے پر کتنا بیلس ملے گا حکومت نے موبائل ریچارج پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے اور اب سارپین سے ہر ریچارج پر پندرہ فیصد اضافہ ویدھ ہولڈر ٹیکس وصول کیا جائے گا ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے سون روپے کے موبائل ریچارج پر نو روپے تین پیسے اضافی ویدھ ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا ہوگا ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹیلی کوم کمپنیوں نے بیلنس ریچارج پر اضافی ٹیکس لینے کا اعلان کر دیا ہے اور اب سون روپے کے ریچارج پر چیاسی روپے نو پیسے کا بیلنس لے گا ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے وفاقی حکومت کو اس مد میں ترالی سرب روپے سے زائد محصول ہوں گے اس حوال سے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں نے آپریٹرز کی جانب سے بیجے گئے پیغامات بھی شیئر کیے ہیں جن میں سارپین کو ٹیکس میں اضافے کے بارے میں بتایا گیا ہے رائم گیار خان بیرو چیپ آرین نیوز فاروق احمد شاکر کے مطابق خانپور صدر انجمن تاجران حاجی مقبول احمد بٹی کا حکومتی پولیسی پر اظہار خیال مقصود پلاننگ کے تحت پاکستان کو معاشی بدہار اور کیس زدہ ملک بنایا جا رہا ہے خاد کا نایاب ہونا آنے والے دنوں میں گنتم کا بہت بڑا بوران پیدا کر دے گا صدر مرکزی انجمن تاجران تحصیل خانپور حاجی مقبول احمد بٹی نے کہا ہے کہ نہ تو کاشکاری کے رقمے میں اضافہ ہوا ہے اور نہ ہی خاد کی پروڈکشن میں کوئی کمی ہوئی ستہ سال سے کبھی خاد کا بھوران پیدا نہیں ہوا آج پچیس اکر زمین کے مالک کو صرف ایک بوری خاد دی جا رہی ہے زخیران دوز اور اسمگل آٹا چینی اور اب خاد کی اسمگنگ میں ملوث ہیں جن پر کوئی گرفت نہیں بجلی مہنگی کرنے سے پورے پاکستان کی سنتوں کو تباہ کیا گیا پیٹرول مہنگا کر کے زندگی کا پئی اجام کیا جا رہا ہے ناجائز آلمانہ ٹیک سے سفید پوش طبقے کو کنگال کر دیا گیا ہے اور اب خاد کے بھوران سے پاکستان کی سنت کو تباہ کر کے ملکوں کے زدہ ممالک کی فیرس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر زمینداروں کو وقت پر خاد میسر نہ کی گئی تو آنے والے دنوں میں عوام کو کتاروں میں بھی آٹا نہیں ملے گا انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اسمگلنگ بند کرا کر لوگوں کو خاد مہیا کی جائے روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک لوگ مار سے حکومت گرا کر دکھاؤں گا پاکستان پیپرس پارٹی کی چیئرمن بلاول بٹو زردالی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ لوگ مار سے حکومت گرا کر دکھائیں گے یوسف رضا گلانی کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں اور ہماری سی ای سی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ستائیس فروری کو حکومت کے خلاف نکلیں گے بلاول بٹو نے مزید کہا کہ ہم نے جمہوری طریقے سے حکومت کو نکالنے کی بات کی تھی ہم نے تحریک عدم و اعتماد کی بھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سینٹ میں فی الحال مطلوبہ تعداد پوری نہیں بلاول نے کہا کہ آئین اور قانون میں ایمرجنسی کی کوئی گنجائش نہیں صدارتی نظام کا شوشہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے مترادف ہیں قطر کے مجرم شارک جتوئی کے کئی ماہ تک جیل کے بجائے ہسپتال میں مزے اڑانے کے معاملے پر بولے کہ شارک جتوئی سمیت کسی بھی قیدی کو علاج کا حق ہے وزیر آلہ سندھ اور وزیر صحت نے شارک جتوئی کے معاملے پر انکوائری کا حکم دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت رات کے اندیرے میں عوام دشمن منی بجٹ کو زبردستی پاس کروایا بلاول بٹو نے کہا کہ ہم نے ایوان کے اندر اور باہر منی بجٹ پر اعتجاج کیا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ اشیاء پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا وہ بھی غلط نکلا انہوں نے کہا کہ منی بجٹ بھی رات کے اندیرے میں پاس کیا گیا اور سٹیٹ بینک بل بھی ایوان سے زبردستی منظور کروایا گیا جس کے بعد اب سٹیٹ بینک پارلیمنٹ کو جواب دا نہیں ہوگا پورٹ کاسم کے قریب ریت میں فسے جہاز کو نکال لیا گیا کراچی پورٹ کاسم پر کروڑ لیٹر ڈیزر سے لدے جہاز کو ریت سے نکال لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاز انجن فیل ہونے کے سبب ریت میں لگا انجن فیل ہونے کے بعد جہاز کو ریت میں فسنے سے نہ بچایا جا سکا ذرائع کے مطابق جہاز کو ٹرمینل پر برٹھنگ سے روک دیا گیا اور اب اسے بندل جزیرے کے قریب کھڑا کیا جائے گا شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز ہائی پروسپیرٹی آج صبح ساڑھے ساتھ بجے فسا یاد رہے کچھ ماں قابل کراچی پورٹ کے قریب سی ویو کے سائل پر بی کنٹینر سے لدہ پہری جہاز ہینگ ٹون سیون سیون فس گیا تھا جسے ڈیڑھ ماں کی کوششوں کے بعد بل آخر کامیاب آپریشن کے ذریعے گھیرے پانی میں پہنچایا گیا ایسے کھیلتے رہے تو سن میں الیکشن بھی جی سکتے ہیں رمیز کی دھانی سے دلچلس گپتگو اکسانک پرکٹ بورٹ کے چیر میں رمیز راجہ کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ نوجوان بولر شانواز دھانی کی سن میں الیکشن جیتنے کی پیش کوئی کر رہے ہیں ہائی میں قضافی سٹیڈیم میں پی سی بی کی جانب سے منقضہ تقریب میں رمیز راجہ نے شانواز دھانی کو اس کیس پر بلانے کے ساتھ ساتھ دلچلس گپتگو بھی کی دونوں نے گپتگو شانواز دھانی کو رمیز راجہ کے ساتھ لفا فا تھامے کھڑا دیکھا جا سکتا ہے رمیز راجہ نے کہا کہ اگر آپ اسی طرح کھیلتے رہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سن میں الیکشن بھی جی سکتے ہیں کیونکہ آپ اتنے مقبول ہو گئے ہیں خیال رہے کہ شانواز دھانی سن کے شہر لارکانہ کے قریب واقع ایک گام کو آور خان دھانی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بڑی مہنس سے کرکٹ کی دنیا میں اپنا مقام بنایا ہے شانواز دھانی نے اپنے پہلے ہی آور کی تیسری بال پر وکٹ لی اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں اپنی وکٹوں کا خاتہ کھولا شاہین نے کس چیز پر قابو پانا ہے اور ان کی کون مدد کرتا ہے پاکستان سوپر لیگ کی ٹیم لاہور کلندرز کے کپتان شاہین شاہ فریدی نے کہا ہے کہ انہیں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی تو وہ دوسروں پر سوال اٹھا سکیں گے شاہین شاہ فریدی نے لاہور کلندرز کے پری کیم کے کتام پر میڈیا سے گپتگو کی اور اس دوران کہا کہ فاس بولرز کا انداز جارہانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انہیں غصہ بھی آتا ہے لیکن جب آپ کپتان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو غصہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور پر سکون رہتے ہوئے سب سے کام لینا پڑتا ہے فاس بولر کا کہنا تھا کہ کپتانی کی وجہ سے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تاہم اس ذمہ داری کا دباؤ نہیں ہوتا بس ذمہ داری لینا پڑتی ہے شاہین کی مدد کون کرتا ہے لاہور کلندرز کے کپتان کے مطابق اس کے ساتھ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ مجھے اپنی پرفرمنس کو مزید بہتر کرنا ہے میری پرفرمنس بہتر ہوگی تو میں دوسروں سے ان کی پرفرمنس کے حوالے سے بات کروں گا شاہین شاہ فریدی کا کہنا تھا مجھے محمد حفیث کی وجہ سے خاصی مدد مل رہی ہے وہ سینئر کھلاری ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں اور سیکھتا ہوں جس کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے دوسری جالے شاہین شاہ فریدی نے لاہور کلندرز کے فری کم سے مطالق گبتگو میں کہا کہ کم اچھا رہا جس میں دستیاب کھلاریوں نے شرکت کی اور اس دوران مجھے کھلاریوں کو اور کھلاریوں کو مجھے سمجھنے کا موقع ملا شاہین کا مزید کہنا تھا کیمپ میں محمد حفیث جیسے سینئر کھلاری کے ہونے کا بہت فائدہ ہوا ساہر علی بگا نے ازان کے اعترام میں کانسرٹ رکوا دیا معروف پاکستانی گلوکار کمپوزر اور میوزک ڈائریکٹر ساہر علی بگا کی ازان کے اعترام میں کانسرٹ رکنے کی ویڈیو کو کافی پسند کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر مقبوط ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساہر علی بگا اس خیز پر اپنا اور آئیمہ بے کا گانا مست ملنگ گا رہے ہیں کہ اتنے میں ازان کی آواز گونج اٹھتی ہے ساہر علی بگا ازان کی آواز سن کر کہتے ہیں کہ میوزک بن کریں جبکہ حاضرین کو بھی خاموش ہونے کا کہتے ہیں گلوکار کو یوں ازان کا اعترام کرنے پر سوشل میڈیا سارفنگ کی جانب سے خوب پذیرائی حاصل ہو رہی ہے جبکہ سوشل میڈیا کے کئی پلیٹ فون پر ان کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں کونسٹ میں شرکا کی جانب سے ہونے والی برنظمی کے کئی واقعہ سامنے آئے جن میں آتے پسلم اتاولا، تلہا انجم اور آئیمہ بے کا کونسٹ شامل تھا فلم کی فیس میں تین گناہ اضافہ جون ابراہیم ایک فلم کے کتنے پیسے لیتے ہیں بولیوڈ اداکار جون ابراہیم نے ایک مرتبہ پھر اپنی فلموں کی فیس میں اضافہ کر دیا ہے جون ابراہیم اپنی فلموں ستیاں میواجیاتے ٹو اور بچلا ہاؤس کی کامیابی کے بعد مسلسل اپنی فیس میں اضافہ کر رہے ہیں اداکار نے فلم ساز عدد دیا چوپڑا کی فلم پتھان کے لیے بیس کرون روپے لیے تھے اور ایک ماہ بعد ہی انہوں نے ایک بلن ریٹن سائن کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جون نے اس کے لیے پروڈیوسر سے اکیس کروڑ روپے بطور فیس وصول کی ہے جون نے گزشتہ تین سالوں میں اپنی فیس تین گناہ کر دی ہے خیال ہے کہ جون ابراہیم نے بولیوڈ میں فلم جس سے ڈیبیو کیا تھا جو کہ دوہزار تین میں ریلیز کی گئی تھی اس فلم میں جون کی ہمراہ آدھاکارہ بپاشا باسو دکھائی دی تھی ہیڈ لائنس آپ نے جانی نیوز اسٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہیے گا